اسلام علیکم کائیٹ ٹی وی پر خوش آمدید ڈراما سیریل لڈر خدا سے اپیسوڈ 42 میں آپ سب بھی دوست دیکھیں گے کہ آنے والا اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر لاسٹ ہوگا جیسے کہ آپ سب بھی دوست جانتے ہیں کہ شہویز کو اس کے کیے کی سزا تو مل چکی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بہت بڑی سزا دینی تھی اس کی جیل میں بہت زیادہ بوری حالت ہوتی ہے اور اس کے سر پر چوٹ بھی لگی ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ سوچ میں بڑا ہوتا ہے کیونکہ اس کا وہ آفیس والا اپلوائی اسے ملنے کے لیے آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ شہویز میں تمہیں ایک بات بتا دوں تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے تمہارے ساتھ اور بھی بہت زیادہ کچھ بھورا ہونا ہے تم دیکھ لینا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا اور اللہ کی لاتھی بے آواز ہے شہویز اپنے موں کے اوپر انگلی رکھ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ خموش ہو جاؤ مجھے یہ باتیں برداشت نہیں ہو رہی ہیں اور اس کے اپلوائی کے جانے کے بعد بھی شہویز کے ذہن میں وہی باتیں گھومتی رہتی ہیں کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے وہ کسی کو نہیں چھوڑتا جو دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ برا ہوتا ہے اور پھر اس پر رحم نہیں کیا جاتا شہویز کو یہ ساری باتیں اندر ہی اندر سے کھا جاتی ہیں ادھر جیسے کہ آپ سب یہ دوست جانتے ہیں کہ محسن اور اس کی بہن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آفرین سے شادی کرے گا اور اسی بارے میں جو محسن وہ اپنے مابب کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوتا ہے اور اپنی والدہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابو اور آپ کے لیے لڑکی بہت اچھی ہے یہ بہت نیک لڑکی ہے اور یہ لڑکی آپ لوگوں کی خدمت بھی بہت زیادہ کرے گی اور یہ ساری باتیں ادھر سے آفرین بھی سن لیتی ہے کہ جو کچھ بھی محسن اپنی والدین کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے بعد قتم کرنے کے بعد آفرین جو ہے وہ محسن کے پاس آتے اسے کہتی ہے کہ تمہیں بیوی نہیں چاہیے تمہیں محبت کرنے والی بیوی نہیں چاہیے بلکہ تمہیں اپنے والدین کا ریٹیکر کی ضرورت ہے میں تمہاری وائپ نہیں بن سکتی اور نہ ہی مجھے تمہاری کوئی ضرورت ہے لیکن محسن آفرین سے کہتا ہے کہ میری بات تو سنو میرے کہنے کا ایسا مطلب بلکل بھی نہیں تھا میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور پہلے بھی میں اپنی بہن کی وجہ سے اس رشتے کی وجہ سے انکار کیا تھا میں تمہیں پہلے بھی پسند کرتا تھا اور آج بھی لیکن آفرین آگر سے کہتی ہے کہ تمہیں صرف ایسی بیوی چاہیے جو تمہارے والدین کا خیال لکھے اور ان کی خدمت کرے لیکن میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو مجھ سے محبت کرے میری عزت کرے اور میری قدر کرے اس کے بدلے میں وہ مجھ سے اپنے والدین کی خدمت ہی کیوں نہ کروالے مجھے ایسا ہی لڑکا چاہیے اور خاص کر مجھ سے محبت بھی کرے اور مجھ پر بروسہ بھی ادھر جو شاہویز ہے اس کے مائیڈ میں وہ ساری باتیں گھوم رہی ہیں آخر کار وہ اپنے آپ کو ختم کر لیتا ہے حوالدار جب اس کے لئے کھانا لے کر جاتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ کھانا کھالو تو آگے سے وہ دیکھتا ہے کہ شاہویز نے خودکشی کر لی ہوتی ہے حوالدار پیچھے باگ جاتا ہے لیکن شاہویز تب تک مر چکا ہوتا ہے یعنی کہ شاہویز کو اپنے کی ایک سزا مل چکی ہے اس نے خود کو ختم کر لیا ہے اس نے گناہ ہی ایسے کیے تھے جن کی معافی اسے مل ہی نہیں سکتی تھی ادھو جو مہم ہے وہ آفرین کے گھر والوں سے آفرین کا رشتہ مانگ لیتی ہے تمکین آفرین کو بتاتی ہے کہ مہم بابی نے دوبارہ تمہارا رشتہ محسن بائی کے لئے مانگا ہے وہ یہ بہت اچھی بات ہے وہ یہ بہت اچھا لڑکا ہے محسن سے اچھا لڑکا تمہیں اور کہیں نہیں مل سکتی لیکن آفرین آفرین بہن سے کہتی ہے کہ آپ اپنا ماما پاپا کو ساف ساف منہ کر دیں کیونکہ مجھے یہ رشتہ بلکل بھی منظور نہیں ہے اور نہ ہی اور نہ ہی میں محسن کے ساتھ شادی کرنے والی ہوں اور میں محسن کو پہلے ہی انکار کر چکی ہوں اس طرح سے مہم کو محسن کے اس چھوٹے رشتے سے چھوٹکارہ مل جاتا ہے ادھو جو آفرین کو دیکھنے کے لئے ایک دوسرا لڑکایا ہوتا ہے اسے آفرین دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ آگے سے لڑکا بھی بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اور وہ بھی آفرین کو پسند کر لیتا ہے اور دونا ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ جاتے ہیں اور اینڈ میں آفرین اسی لڑکے کے ساتھ شادی کر لے گی اور اسی طرح سے اس ڈراما سیریل کا اینڈ ہونے والا ہے لیکن دوسروں کس کس کو غم ہے ڈر خدا کے ختم ہونے کا آپ نے ہی امتی رائے کنز کنز سیشن میں ضرور ریزار کی دیکھو لائک کے زیادہ اور ہماری اوڑی آفرین سے دوسروں کے ساتھ ضرور شایئے کیا کریں چینل پر اینڈ سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود بھائے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے فیچر میں ہم کوئی ڈالیں وہ آپ تک جلد پہن جائے گی آپ نہ کہہ لکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ